بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لئے خاص طور پہ پھر اس کے بعد بی ای سی کا پراپر کورس پہلے چیپٹر سے لے کے سوان کریں گے تو اب یہ دیکھیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس میتھمیٹکس کورس اے کورس اس کا سلیبس ہے جس میں ہمارے پاس اس کا جو نام ہے اس پیپر کا وہ ہے کیلکولس اینڈ انیلیٹیکل جمیٹری یعنی کہ اس کے اندر ہم نے کیلکولس کو ڈسکس کرنا ہے اور انیلیٹیکل جمیٹری کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہنڈر مارس کا ہی پیپر ہے ٹھیک اور اس کے اگر آپ ادھر نوٹ میں دیکھو تو نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اٹیمٹ سکس قیسٹنز بائی سیلیکٹنگ ٹو قیسٹنز فرم سیکشن وان ٹھیک ہے دو قیسٹن ہم نے کان سے سیلیکٹ کرنے ہیں سیکشن وان سے ٹو قیسٹنز فرم سیکشن ٹو وان قیسٹن فرم سیکشن ٹری اینڈ وان قیسٹن فرم سیکشن فور تو اس طرح جو ہے وہ ٹوٹل پیپر کے اندر جو ہے وہ ٹویل قیسٹن ہوں گے جس میں سے ہمیں سکس قیسٹنز جو ہے وہ سال کرنے ہیں دو پہلے سیکشن میں سے پھر دو دوسرے سیکشن میں سے پھر ایک ایک جو ہے وہ قیسٹن ہے اس طرح چھے جو ہے وہ مکمل ہوں گے تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو پہلے سیکشن ہے پہلے سیکشن کے اندر کون کون سے جا ہے وہ ٹوپکس ہیں یا آوڈ لائنز ہیں کورس کے جس میں یہ ہے ریل نمبرز اینڈ دیریل لائن فنکشنز اینڈ دیر گراف شیفٹنگ اینڈ سکیلنگ گراف سلوشن آف ایکویشنز انوالونگ اپسلیوٹ ویلیوز انیقوالٹی تو یہ اگر آپ دیکھیں سٹوڈنٹس تو یہ آپ کا جو پہلا چپٹر ہے اس کے جو ہے وہ چپٹرز بنتے ہیں کیلکولس کے ٹھیک ہے ایس ایم یوسف کی جو بک ہے کیلکولس اس کا جو یہ پہلا چپٹر ہے وہ یہ بنتا ہے اسی طرح لیمٹ اینڈ کانٹینیوٹی لیمٹ اینڈ کانٹینیوٹی یہ بھی پہلے چپٹر کا ہی جو ہے وہ پارٹ ہے جس میں لیمٹ آف ای فنکشن لیفٹ آنڈ لیمٹ رائٹ آنڈ لیمٹ اور کانٹینیوٹی اور کانٹینیوٹس فنکشن کی جو ہے وہ بات ہوگی تو اس طرح ہمارا پہلا چپٹر جو ہے وہ مکمل ہوگا پھر دوسرا چپٹر ہے کلکولس کا ہی ڈیریویٹیوز اور ایس اپلیکیشن جس میں ڈیفرینشل ایبل فنکشن ہیں وہ فنکشن جن کے ڈیریویٹیوز اگزیسٹ کرتے ہیں ان کو ہم ڈیفرینشل ایبل فنکشن کہتے ہیں پھر دیفرینشیشن آف پولینامیل ہے ریشنل اینڈ ٹرانسنڈینٹل فنکشن ٹھیک ہے اسی طرح مین ویلیو تھیورم اینڈ اپلیکیشن ہیں پھر ہائر آرڈ ڈیریویٹیوز ہیں لیبنیز تھیورم ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک جو سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے یہ سیکنڈ چپٹر ہے یہ کیا ہے سیکنڈ چپٹر ہے پھر نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ لہوپیٹر رول ہے ٹھیک ہے پھر انٹرمیڈیو ویلیو تھیورم ہے رولز تھیورم ہے اور تیلر اینڈ میکلارن تھیورم وید دیر ریمینڈر تو یہ جو تینوں ٹاپکس ہیں یہ چپٹر نمبر تھری کے جو ہے وہ ٹاپکس ہیں تو اس طرح ہمارے پاس آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے سیکشن کے اندر پہلا دوسرا اور تیسرا جو ہے وہ چپٹر آتے ہیں دوسری کچھ ایکسرسائز اس کے اندر شامل نہیں ہے جیسے ٹو پوائنٹ سیکسرسائز کے اندر شامل نہیں ہے پھر سیکشن سیکنڈ کی بات کریں سیکشن اندیگریشن بائی پارس اندیگریشن بائی پارشل فریکشن چینج آف وریابل ان ان دیفنیت انتیگریل تو یہ جو تین ٹوپک سیکسر سیکسر چپٹر نمبر فور ہے اور اس کے باد یہ جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے دیفنیت انتیگریل فرنیمیتل دیورم آف کیلکلوس ریڈکشن فارمولاز فار الڈیبریک انٹیگریمیتل انٹیگریل انٹیگریل انپروپر انٹیگریل گیمہ فنکشن ان نمیریکل انٹیگریشن یہ ہمارے پاس چپٹر ہے یہ کیلکلوس کا پانچوہ چپٹر ہے ٹھیک ہے جی تو چوتھا اور پانچوہ یہ چپٹر ہو گئے پھر یہ چھتا چپٹر ہمارے پاس ہے پلین انیلیٹک جیمیٹری کونسا ہے پلین انیلیٹک جیمیٹری جس میں کونک سیکشن اور کوارٹک ایکویشن کو ڈسکس کیا گیا ہے کلاسیفائنگ کونک سیکشن بائی ایسنٹری سیٹی پھر ٹرانسلیشن اور روٹیشن آف ایکسز ہے پراپٹیز آف سرکل پیرابولا لیپس اور ہائپربولا ہے پھر ان کے پولر کوارڈینیٹس ہیں اور ان کی پولر ایکویشن ہیں پھر گرافنگ ان پولر کوارڈینیٹس ہیں اسی طرح ٹینجنٹس نارمل پیڈل ایکویشن پیرامیٹر ریپرزنٹیشن آف کرس یہ آپ کی کس کے اندر ہیں یہ چھٹے چپٹر کے اندر مجھوڑ ہیں پھر ہمارا سیکشن تھرڈ ہے اپلیکیشن آف انٹیگریشن انٹیگریشن کی جو اپلیکیشن ہے اس کی جو وہ دسکشن ہوگی جس میں اسم توٹ ہیں ریلیٹیو ایکس ٹریمہ ہے پوائنٹ آف انفلیکشن آنڈ کنکیویٹی ہے پھر سنگلر پوائنٹ ٹینجنٹ آئیس کیلکولیس کا چیپٹر نمبر سیون ہے تو یہ تھرڈ سیکشن میں ہے اس کے بعد آپ جائے آجائے فورتھ سیکشن میں تو فورتھ سیکشن میں چپٹر نمبر ایٹ ہے اور یہ انالیٹک جیومیٹری آف تھری ڈیمینشن ہے یہ کیا ہے انالیٹک جیومیٹری آف تھری ڈیمینشن جس میں ریکٹینگلر کوارڈینیٹ کوارڈینیٹس سسٹم ان سپیس ہے سلنڈریکل اور سفیریکل کوارڈینیٹس سسٹم ہے پھر ڈیریکشن ریشوز اور ڈیریکشن کوسائنز آف لائن ہیں ایکویشن آف سٹیڈ لائنز اینڈ پلینز ان تھری ڈیمینشن ہیں شارٹیس ڈسٹنس بیٹوین سکیو لائنز ہیں پھر اس کے بعد ایکویشن آف سفیر سلنڈر کون لپسائیڈ پیرابولائیڈز ہائپربولائیڈز یہ سارے کے سارے جو ہے وہ سٹوڈنٹس کس کے اندر ہیں یہ آپ کا جو ہے وہ آٹھوں چیپٹر جو ہے اس کے اندر آتا ہے پھر اسی طرح آگے ہے کوارڈرائٹک انڈرول سرفسز ہیں پھر سفیریکل ٹیگنومیٹری ہے جس کے اندر ڈیریکشن آف کبلہ آتی ہے ٹھیک ہے تو اگر بکس کی بات کریں تو یہاں پہ جو ریکمینڈڈ بکس ہیں وہ فاران آتھرز کی بکس ہیں لیکن سٹوڈنٹس جو پیپر آتا ہے وہ ایس ایم یوسف کی بک سے آتا ہے تو یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایکسٹرا پڑھ سکتے ہیں لیکن پیپر کی تیاری آپ جو ہے وہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایس ایم یوسف کی جو بک ہے ٹھیک ہے اس بک سے ہی جو ہے وہ تیاری کریں اسی میں سے ہی سارا جو ہے وہ پیپر موجود ہوتا ہے تو برحال اس میں تھامس کی یہ بک ہے الیونتھ ایڈیشن یہ ریکمینڈڈ بک ہے ٹھیک ہے یہ انٹرن اور بیونز کی یہ کلکلس ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس کلکلس سنگل اینڈ ملٹی ویریابل ہے تھرڈ ایڈیشن جان ویلی اینڈ سنز کی پبلیکیشن ہے ٹو تھوزن ٹو کی پھر یہ کلکلس ہے یہ شام سیریز آٹلائنز کی بک ہے فرینک اے لویٹ مینڈلسن اس کے بعد جو ہے یہ ایڈورڈ اینڈ پینی ان کی لکھی ہوئی یہ بک ہے کیلکلس این انیلیٹیکل جیومیٹری شواس کی جو ہے وہ کیلکلس این انیلیٹیکل جیومیٹری ہے تو یہ بکس ہیں لیکن یہ سٹوڈنٹس بکس فاران آتھرز کی بکس ہیں تو آپ پیپر کے لیے جو آپ کے پاس ہے وہ یہ علمی والوں کی جو بک ہے ایس ایم یوسف کی کیلکلس اس کے بیسیکلی جو پہلے آر چیپٹرز ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ کورس ہے ٹھیک ہے پہلے آر چیپٹرز تو میں آپ کے جو پچھلے پانچ سالہ پیپرز ہیں ان کو جا ہے وہ سال کروں گا اس کے بعد جو ہے وہ ترطیب سے اس کے بعد جو ہے وہ پراپر کورس کو ہم جا ہے وہ لے کے چلیں گے جو ہے وہ پہلے ہم نے جو ہے وہ آوٹ لائنز دیکھیں اب یہ سیمپل پیپر دیا گیا ہے اپنی آگی انویسٹی کی طرف سے ٹھیک ہے ماتھمیٹکس اے کورس اب اس کے اندر جو نوٹ میں ہے کہ attempt 6 questions by selecting 2 questions from section 1 2 from section 2 1 from section 3 and 1 from section 4 اب section 1 کیا ہے students section 1 یہ ہے اس میں پہلا question Prove that اس کو ہمیں پروو کرنا ہے اس انوکالیٹی کو پروو کرنا ہے یہ بھی انوکالیٹی کا question ہے اور یہ دونوں جو ہے یہ جو پہلا question ہے ٹھیک ہے جس کے دو پارٹس ہیں یہ پہلے چپٹر سے ہی ہے اسی طرح evaluate the limit یہ بھی پہلے چپٹر کا ہی جو ہے وہ question ہے پھر discuss the continuity continuity کو discuss کریں یہ بھی پہلا چپٹر ہی ہے تو اس طرح پہلا جو ہمارے پاس complete question ہے وہ پہلے چپٹر سے لیا گیا ہے پھر یہ جو دوسرا question ہے اس میں یہ first part ہے یہ chapter number 2 کا ہے differentiate کرنا ہے ہم نے with respect to cause inverse sex care سے پھر جو ہے یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرے چپٹر کا جو ہے وہ question ہے next use differentials اب differential والا جو ہے یہ ہمارے پاس دوسرے چپٹر کا جو ہے وہ question ہے یہ proof کرنا ہے یہ 3.1 کا جو ہے وہ question ہے پھر ان limits کو جائے وصال کرنا ہے لاؤپیٹر رول سے یہ بھی third chapter کا جو ہے وہ question ہے state and proof kashi mean value theorem تو یہ students پہلے تین chapters جو ہیں اس میں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس section میں پہلے تین chapters آتے ہیں calculus کے پھر یہ جو آپ کے پاس section 2 ہے اس میں آپ یہ دیکھو تو یہ جو question number 5 ہے یہ آپ کا یہ جو پہلا question ہے یہ چوتھے چپٹر کا question ہے اس کا a part اور یہ جو ہے وہ پانچ میں کا ہے اسی طرح یہ آپ کے پاس چوتھے کا ہے اور یہ جو ہے وہ چھٹے چپٹر کا جو ہے وہ question ہے لیکن students اکثر جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا paper آگے ہم paper solve کریں گے کہ وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ mixing جو یہاں پہ show کی گئی ہے بعض اوقات نہیں ہوتی اب question number 7 جو ہے یہ آپ کا پانچوے چپٹر سے ہے اور find the pedale equation یہ چھٹے چپٹر کا question ہے پھر یہ ہمیں curves کو show کرنا ہے کہ آرثو گونلی ایک دوسرے کو جو ہے وہ cut کرتی ہیں یہ بھی چھٹے چپٹر کا question ہے اور اسی طرح یہ next بھی چھٹے چپٹر کا ہی جو ہے وہ question ہے تو اس تین چپٹر سے اس کے اندر ہیں چوتھا پانچوہ اور چھٹا پھر section 3 ہے students section 3 کے اندر ہمارا جو 7 chapter ہے وہ آتا ہے جیسے یہ 7ت کا ہے question یہ بھی 7ت کا ہے پھر ہمارا پاس یہ section 4 ہے کونسا section ہے section 4 اور یہ آٹھوہا چپٹر ہے اس کے اندر جیسے یہ دیکھیں یہ سٹریڈ لائن کے حوالے سے ہے equation of line passing through the point اسی طرح یہ sphere ہے اور یہ direction of kibla ہے تو یہ آٹھوہا چپٹر ہے تو یہ ہے student سابلوں کا جو ہے وہ paper یعنی کہ آپ نے calculus کے پہلے آر چپٹر اگر مکمل تیاری کرتے ہو تو پہلے آر چپٹر آپ کے جو ہے وہ course کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں اس کے بعد students میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ sample paper کو ہی سال کرنا شروع کروں گا اور اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ پچھلے پانچ سالہ papers جو ہیں ان کو ہم discuss کریں گے اور پانچ سالہ paper complete کرنے کے بعد پھر میں جو ہے وہ proper books کو جو ہے وہ لے کے چلوں گا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ